اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بھرپور طریقے سے اس رحمتوں اور برکتوں کے مہینے کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے روزیں انجوئے کر رہے ہوں گے تو آج جناب تیسرے روزے کی افطاری کی دیاری بھرپور طریقے سے جاری ہے میں یہاں پہ کٹنگ کر رہی ہوں کچھ دئی بڑے چاٹ وغیرہ کے لیے پکوڑوں کے لیے اور اس طرح کی ساری کٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ جناب میری ہسپنڈ لے آئے تھے ایک پالک کا پیکٹ جس میں کافی ساری پالک تھی چھوٹے چھوٹے پتے تھے میں نے تو تھوڑی سی لانے کو کہا تھا جس پالک کے پکوڑے بنانے کے لیے بھرپور پیکٹ اٹھا کے لیے پالک کافی ساری تھی تو مجھے لگا کہ یہ تو خراب ہو جائے گی تو میں نے اس کو اچھے سے صاف کر کے اس کے اندر سے جو گلے سڑے پتے تھے جو مجھے لگ رہا تھا ایک دو دن میں خراب ہو جائیں گے اور باقی پالک کو بھی خراب کریں گے ان گلے سڑے پتوں کو میں نے نکال دیا جو ہلکے پل کے خراب تھے انہیں بھی نکال دیا اور پھر میں نے اس کی اوپر ایک اور کپڑا رکھے اچھے سے پالک کو صاف کر کے اس کی ساری نمی میں نے ختم کر دی ایک کپڑا نیچے تھا ایک کپڑا اوپر رکھ کے خوب اچھے سے پریس کیا تاکہ اس کی ساری نمی کپڑا ایبزورف کر لے گلے سڑے پتے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سارے باہر نکال دیے اور خوب اچھے سے پالک کو سکھانے کے بعد میں نے یہاں پہ یہ کچن رول کی پانچھے لیئرز بچھائی ہوئی ہیں اب اس کی اوپر میں پالک کو ڈال رہی ہوں پالک کو ڈال کے اور اس کے اندر لپیٹ کے میں رکھوں گی اس طرح پالک کافی دنوں تک محفوظ رہے گی خراب نہیں ہوگی تو یہ جناب دیکھیں میں نے پانچھے لیئرز کے اندر پالک کو اس طرح سے پیک کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں ایک شاپر میں ایک پولیتن بیگ میں اس کو لپیٹ کے اس طرح سے میں اسے فریج میں رکھ دوں گی اور اب یہ بہت دن تک بلکل ٹھیک رہے گی تو جناب یہاں پہ ہو رہے ہیں پکوڑے فرائر یہاں پہ میں نے چلی فرائر کرنے کے لیے اس میں آمچور بھر کے یہاں پہ ان کو رکھ لیا ہے اور یہاں پہ میں یوگرٹ کو اچھے سے پھینٹ رہی ہوں دہی بڑے بنانے کے لیے مجھے دہی بڑے اور دہی بوندیاں بنانی ہے اور یہ دیکھیں جی میری کڑی یہاں پہ ہو چکی ہے تیار پکوڑوں کا ایک راؤنڈ نکال کے میں کڑی میں ڈال چکی ہوں اور اب دوسرا راؤنڈ یہاں پہ بن رہا ہے اور یہ میں نے پیسٹ بنا لیا چلیس کو فرائر کرنے کے لیے یہاں پہ ہو گئی ہیں میری دہی بوندیاں اور دہی بڑے دونوں تیار ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ میں چلیس فرائر کر رہی ہوں جو کہ میری بہت فیورٹ ہیں اور یہاں پہ میری چلیس پکوڑے فرائر ہو چکے ہیں دہی بوندیاں دہی بڑے وہ بھی بن چکے ہیں فروٹس بھی میں کٹ کر کے پلیٹس میں لگا چکی ہوں اور میری افطاری جو ہے وہ الحمدللہ بالکل تیار ہو چکی ہے تو بس اب جلدی سے ٹیبل پہ لگا لیتے ہیں سب کچھ اور افطار کے بعد اور نماز پڑھنے کے بعد پھر میں آپ سے ملوں گی بیلکنی میں جی تو ایس ویجویل افطار کرنے کے بعد اور نماز پڑھنے کے بعد میں آ چکی ہوں باہر اپنی بیلکنی میں اب یہاں پہ کچھ دیر پیٹھوں گی ذرا کھلے آسمان تلے اس موسم کو تھوڑا انجوائے کروں گی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس اندر چلی جاؤں گی میری بیلکنی آج کل کچھ سونی سونی ہوئی ہے کیونکہ جو پلانٹس میں نے لگائے ہوئے تھے وہ سب ختم ہو گئے کیونکہ ونٹر میں یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو پلانٹس آؤٹڈور پلانٹس ہوتے ہیں وہ سروائب نہیں کر سکتے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو اب موسم چینج ہو رہا ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلد نیو پلانٹس لے کے آؤں گی وہ لگاؤں گی اور پھر میں آپ کو اپنی بیلکنی دکھاؤں گی جب میری بیلکنی ہری بری ہو جائے گی سی اس میں رون اپ ہوگی تو پھر میں آپ کو دوبارہ اپنی بیلکنی دکھاؤں گی آج کل تو کافی سونی سونی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اپنی بیلکنی میں لائٹس لگائی ہوئی ہیں ان میں سے بھی کچھ خراب ہو گئی ہیں آئی تینک انہیں چینج کرنا پڑے گا تو آج کی ویڈیو بس یہی تک امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نہ رکھیں بہت سارا خیال مجھے رکھئے دعاوں میں آتھ بہت جلد ملوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ